مہترم خواتینوں حضرات اور پیس ٹی وی کے مشاہدین اب ہمارے سامنے وہ شخصیت آ رہی ہے جس کا ہم بے سوری سے انتظار کر رہے ہیں اور میں آپ کے اور اس شخصیت کے بیچ میں زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا لیکن میں چند قدمات کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا اپنے ماحول کی غلاظت میں صاف کردار رکھ کمل جیسا اب ہمارے سامنے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف لائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کے حوالے سے ایک پہشان رکھتے ہیں آپ پیشے کی لحاظ سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں لیکن دعوت دین کی دعوت دین کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقت کر رکھی ہے آپ نے گزشتہ تیرہ سالوں میں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں دعوت دین کے حوالے سے سفر کیے ہیں اور اسلام کی دعوت کو بے کم موقع پیش کیا ہے سن دو ہزار نو اور سن دو ہزار دس میں انڈین ایکسپریس نے ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان کی سو موسیر ترین شخصیات کی لسٹ میں جگہ دیا ہے اور ایسے موقع پر میں علام اقبال کا وہ شیر یاد کرتا ہوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں چاہنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں اور شیخ احمد دیداد کا وہ مشہور جملہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لئے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے چار سال میں وہ کام کر دیا جو کرنے میں مجھے چالیس سال لگا اسی لئے آپ کو دیداد پلس کا خطاب ملا آپ قرآن و سنت اور دیگر مذہبی کتب کے حوالے سے بہت ہی مدلل اور مؤثر گفتگو کرتے ہیں اور لوگ بہت شوق سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں کیونکہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے میں ڈاکٹر صاحب سے گزائش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو نمازیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعالی وصحابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَالْحَقْ وَذَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَذْهُكَ رَبِّ شُحْلِ صَدْرِي وَيْسِلِّ عَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةُ مِنْ لِسَانِي اَفْكَوْكَوْلِي سٹیج پہ بیٹھوئے میرے محترم علماء اقرام میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری تعریف اللہ کی ہے اور صرف اللہ کی ہی مدد سے اور صرف اللہ کی مدد سے یہ ممکن تھا کہ ہم پچھلے تین سال سے الحمدللہ اللہ کی مدد سے تین کانفرنس پیس کانفرنس کامیابی سے کر سکے اور انشاءاللہ آج چوتہ پیس کانفرنس انشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کانفرنس کے مقصد کو پورا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد میں شکر گزار ہوں تہدل سے ہمارے علماء اقرام کے ماشاءاللہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اقرام اور چند جو آنے والے ہیں تقریباً تیس سے زیادہ علماء اقرام اس کانفرنس میں انشاءاللہ تقریر کریں گے اور میں تہدل سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں چونکہ انہوں نے اس ناچیز کی دعوت پر لبے کہا علم کے لحاظ سے عمر کے لحاظ سے میں اکثر جتنے علماء بیٹھے ان سے میں کم ہوں عمر میں اور علم کے لحاظ سے بھی میں ان کے نزدیک میں کم علم رکھتا ہوں پھر بھی یہ علماء اقرام میرے دعوت پر لبے کہا میں ان سے تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اس دنیا اور آخرت میں بھی اس کا عجر دے جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ چوتہ پیس کانفرنس ہے اور ہر کانفرنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جب میں کالیج میں پڑھتا تھا جب میں جوان تھا الحمدللہ اب بھی جوان ہوں میڈیکل کالیج میں میرے دوست کہتے تھے اور اکثر تعریف کرتے تھے گرامی اوارڈز کو آسکر اوارڈ کو اور کچھ لوگ فلم فیر اوارڈ کو اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فنکشنز ہے اکثر لوگ کو اللہ اپنے خالق اور دین سے دور کرتے ہیں پھر بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ لاکھوں کروڑ لوگ اسے دیکھتے ہیں کیوں کیوں کہ ان کے پاس ٹکنالوجی ہے ماننا پڑے گا جس طریقے سے وہ فنکشن کرتے ہیں میڈیا کیامیرا لائٹس ایونٹ مینجمنٹ اس وقت میں سوچتا تھا بھلے کام غلط ہے لیکن ٹکنالوجی امدہ ہے اس وقت میں سوچتا تھا کیوں نہ ہم مسلمان اس ٹکنالوجی کو اپنا آئے دن الحق کو پھیلانے کے لئے اس وقت میری سوچ تھی لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ چار سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی اس ناچیز سے جو میرا خواب تھا وہ پورا کرے اور چار سال پہلے ہم نے سوچے کہ ہم ایک کانفرنس کرے ہیں عالمی پیمانے پہ انگریزی میں دو آجار ساتھ میں اور الحمدللہ سبحانہ الحمدللہ اللہ کی مدد سے صرف اللہ کی مدد سے ہم اس کانفرنس کو اپنے انجام تک پہنچانے میں سفل ہوئے اور اس وقت جتنا ہم کام کرتے ہیں جتنا ہم جہاد کرتے ہیں اتنا ہمیں پتا چلتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایونٹ مینجمنٹ کے سکلز ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم میڈیا میں بہت آگے ہیں لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ کا ساتھ ہی کافی ہے اور اللہ کی مدد سے ہم نے پہلا کانفرنس انگریزی میں کیا جس میں بیش سے زیادہ علماء انگریزی زبان میں دیگر ملک سے آئے تھے میری خواہش تھی صرف ایک بار کرنے کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور نہیں تھا اور الحمدللہ دوسرے سال ہم نے اراضح کیا کہ اس کانفرنس کو ہم اردو میں کریں گے اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہمیں اور کامیابی ملی پھر تیسرے سال ہم نے پھر سے انگریزی میں کہا انگریزی میس کانفرنس کو کیا اور الحمدللہ سلما الحمدللہ اللہ کا ساتھ اتنا تھا کہ لاس کانفرنس میں جو انگریزی میں تھا نویمبر دو آجان نو میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی کی عالمی پیمانے پہ جو ریکارڈز ہوتے ہیں الحمدللہ آخری کانفرنس جو انگریزی میں تھا اس میں ہم نے الحمدللہ سلما الحمدللہ ستر سے زیادہ کیمیرا ایک ساتھ استعمال کی اور لائف تقریر میں یہ عالمی پیمانے پہ ریکارڈ ہے ہم نے تیس سے زیادہ تیس سے زیادہ بتیس کیمیرا لائف لیکچر کے لئے استعمال کیا دنیا میں اب تک میرے علم میں کوئی مذہبی پروگرام کوئی مذہبی تقریر نہیں چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے اردو میں ہو چاہے کرشن کی ہو یا چاہے ہندو کی ہو تیس کیمیرا سے زیادہ ایک ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جتنے لائٹ جتنے ٹیکنالوجی استعمال کیے صرف ایک مقصد کے لئے کہ اللہ کا پیغام ہم دنیا میں پھیلائے دنیا میں پسکتا ہے وہ دنیا میں پسکتا ہے جو 뭘 tel ا鉛end آقاب با